پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ کئی لوگوں کو معافی تلافی کے بعد رہائی مل چکی ہے تاہم اب بھی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد جیلوں میں ہے جن میں خواتین بھی شامل ہیں ان خواتین کی درست تعداد کے حوالے سے تاحال کوئی چیز واضح نہیں تاہم پی ٹی آئی رہنماء حماد اثر نے ایک ٹوئٹ میں دعویٰ کیا کہ اس وقت پنجاب کی مختلف جیلوں میں تین سو پچاس خواتین کارکنان قید ہیں لیکن پنجاب پولیس اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ لاہور میں تیرہ اور راولپنڈی میں دو خواتین زیر حراست ہیں پی ٹی آئی نے الزام بھی آئیت کیا کہ ان خواتین سے جیلوں میں ناراوہ سلوک کیا جا رہا ہے 28 مہی کو چیرون تحریک انصاف نے اپنی ایک ٹوئٹ میں بتایا کہ انہیں جیلوں میں بعض خواتین کو حراسہ کیے جانے کی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ان الزامات کی تحقیقات کے لیے نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نقوی نے ڈپٹی کمیشنر لاہور رافعہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود پر مشتمل دو رکنی کمیٹی بھی بنائی تھی جس نے کوٹ لکپت جیل میں قید خواتین سے ملاقات کی اور تمام الزامات کی واضح طور پر تردید کی اس حوالے سے لاہور کی انصدائی دہشتگردی عدالت میں جنہ ہاؤس پر حملے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران پولیس نے پی ٹی آئی کی سات خواتین کارکنان کو پیش کیا گرفتار خواتین نے پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے ساتھ جیل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی تاہم بغیر کسی جرم کے خواتین کو جیل میں رکھنا زیادتی ہے دوسرے جانب پاکستان کی انسانی حقوق کمیشن کی چیر پرسن ہینا جلانی نے بھی جیل میں گرفتار لوگوں اور ایک خاتون سے اپنی ملاقات کا حوال کچھ یوں بیان کیا اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پولیس پنجاب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے عیسیٰ فرمائیے گا پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں تین سو پچاس خواتین زیرہ راست ہیں جبکہ پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ لاہور میں تیرہ اور راولپنڈی میں دو خواتین گرفتار ہیں اصل تعداد کتنی ہے پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ کہ بڑے مطبع ٹاک شو میں آپ نے پنجاب پولیس کا موقف لانے کا موقع دیا اور سچ بولنے کا موقع دیا تکہ سوشل میڈیا کے بد مست ہاتھیوں اور جھوٹوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور دوبارہ ان کی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنے کا موقع دیا جا سکے توٹل فورٹی سیون عورتیں ابھی تک توٹل گرفتار ہوئیں جن میں سے پندرہ جیلوں میں ہیں باقی بیلز کے اوپر ہیں توٹل جھوٹ بولا گیا پہلے جن کے چالیس بندے ہلاک ہو گئے پھر کہا گیا پچیس بندے ہلاک ہو گئے توٹل جو ہمارے پاس حلاتیں ہیں ان کی گولیوں سے وہ بھی ہمارے پاس تعداد ہے تمام حلاتوں کی توٹل تعداد چار ہے جن میں سے انہوں نے بھی دم گھٹنے سے بھی ایک بندے کو مارا اس کے علاوہ پولیس کے ایک سو چوراسی بندوں کو انہوں نے زخمی کیا انہوں نے عورتوں پولیس افسروں کے ساتھ زیادتی کی ان کو مارا اور اب جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے سینکڑوں ہیں سر جیل کا ریکارڈ موجود ہے جب یہ گرستار کی گئیں تو ہماری ایس اس پی انیریسٹیگیشن ہماری دونوں ایس پی انیریسٹیگیشن تینوں اتفاق سے پی ایس پی آفسر ہیں تینوں ڈاکٹر ہیں ہماری تین ایس پی صاحبان تینوں لیڈی پولیس آفسر ہیں اور ہمارے تمام لوگ کپس کے اندر کیامراز ہیں ہمارے لوگ کپس کے باہر کیامراز ہیں ہمارے بومنگ پولیس ٹیشن ڈیڈیکیٹڈ ہیں ریکارڈنگز موجود ہیں اس کے بعد ان کو جیلوں میں بھیجا گیا جیل میں 150 کے قریب کیمرز موجود ہیں تمام ریکارڈ ہے ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے اس وقت اپنے خود بتایا کہ پندرہ خواتین موجود ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کا بیان آپ نے خود سنا دیا ان لڑکیوں کا بیان ان خواتین کا آپ نے خود سنا دیا وہ کہتی ہیں کہ گرفتار کیوں کیا ان کے حرابل دستے میں خواتین آتی ہیں وہ پہلے انفرمیشن دیتی ہیں اگر وہ خواتین پیٹرال بم بنا کے دیں گی وہ آگ لگانے کی ترغیب دیں گی وہ آپ تباہی پھیریں گی اس قوم کی اس کے بعد ان کے دوسرے سو کالٹ انٹیلیکچولز ہوں گے اور اس کے بعد ان کے آگ لگانے والے ہوں گے تو کومن انٹینشن میں سارے گرفتار ہوں گے ہاں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی کس کے ساتھ ایس ایس پی انوش کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی جس کی انہوں نے جلی اور کسی ملتی جلتی شکل کے ساتھ فیک ویڈیوز انہوں نے لانچ کی ہاں زیادتی کی گئی انہوں نے پولیس افسروں سے ہماری ایس ایس پی ہماری امار کے ساتھ کے ان کا بادو توڑ دیا ہاں زیادتی کی انہوں نے ہماری ایس ایس چو کے ساتھ کے ان کی پسلی توڑ دی ہاں زیادتی کی انہوں نے ان جھوٹے الزامات کا لگا کے ان پولیس افسران لیڈیز کے اوپر جو کہ وہاں کھڑی تھی اور زیادتی کی ان شریف ایس پی لڑکیوں کے ساتھ جن کو گندی اور غلیز گالیاں دے کے خود ریکارڈ کر کے خود ٹویٹر میں چلایا کسی ایک عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی انہوں نے کہا جسموں پہ کٹ لگائے گ موجود ہے کسی بھی کمیشن میں کسی بھی عدالت میں کسی بھی یونیٹی نیشن میں لے کے جائیے اگر کسی ایک عورت کے ساتھ جاتی ہوئی تو ہم گناہ گار ہیں ہم نے فوری طور پر اپنے کمیٹیز بٹھائیں جس میں لیڈی پولیس آفسر موجود تھیں اور یہ لیڈی پولیس آفسر وہ ہیں جو ان کے دور میں ڈی پیوز رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے خود سیلیٹ کی اور ان کو اچھی افسر سمجھتے ہوئے لگایا مجھے خود ان کے دور میں پروموٹ کیا گیا جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس میں افسروں کو ظلیل کر دیں آپ بڑی تفصیل سے چیزوں کو بتا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ذرا ایک بار پھر بتائیے گا پی ٹی آئی تین سو پچاس خواتین کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ جیلوں میں ہیں پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ پنرہ تیرہ لاہور میں دو خواتین راولپنڈی میں مگر جو باقی دیگر جیلیں ہیں پنجاب کی کیا وہاں پر اور خواتین نہیں ہے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی سے تعلق لکنے والا ٹوٹل فورٹی سیون گرفتار کی گئیں باقی بیلز کے اوپر ہیں تیرہ اور دو کی تعداد ہے ہمارے پاس ایک ایک کا نام ہے ایک ایک تصویر ہے اس کے علاوہ آپ جیلوں میں ایک 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 اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے نا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی عقوبت خانے ہیں اس کا ریکارڈ ہے اس نے جانا ہے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے اب انہوں نے کہا جی لفافے چڑھا دیے اس کا سن لیجئے جب کسی کی شناخت پریڈ کرانی ہو ایڈنٹیفیکیشن پرانی ہو تو لو ایڈنٹیفیکیشن پریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو نامزد نہیں ہوتا یا جس کی شناخت کرنی ہوتی ہے اس کو کوئی وکیل کوئی شخص کوئی پولیس والا نہیں ملتا وہ جیل میں رہتا ہے جو ہے ہماری پولیس ٹیشن کے طرح جیل کے اندر مومن کے الگ جگہ ہے وہاں مرد نہیں جا سکتے وہاں ڈبل گیٹڈ سسٹم ہے پہلا گیٹ بند ہوتا ہے تو پھر دوسرا کھلتا ہے ایس ایس بی صاحبہ ہماری گئیں اور ہماری ڈی سی صاحب گئیں آپ کی تنظیموں کے آپ لوگ نے بھیجا آپ خود آکے دیکھ لیجئے اس کیمروں کا میرے ساتھ بھیج دیجئے جیل کے اوپر تقریباً یہ جو ہے نا سسٹم اتنا ہی اچھا ہے جتنا کوئی انٹرنیشنل سٹینڈر ہوگا آپ سنیے میری بات اب یہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سو ہیں تو یہ ریکارڈ تو آ جائے گا ایسی بات ہم کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہو تو ہمیں بتائیے ہاں اگر ایک عورت چادر چ چار دواری پھینکے آتی ہے اور پیٹرول بمپ آگے لگاتی ہے چادریں پھینکتی ہے پولیس والوں کو گندی گالیاں نکالتی ہے تو وہ ریاکشن ہوتا ہے پولیس والے کا اس پہ بھی ہم نے کمیٹی بدائی ہم نے کہا ہم لیڈی پولیس افسران کے ساتھ آپ کو اپکون کو سامنے پیش کریں گے اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہماری تینوں پولیس افسران ایس پی جو لاہور میں تھی وہ ڈاکٹرز ہیں جو پنڈی میں ہے وہ پی ایس پی افسران ہے تو خدارہ ان آ اس کو لیڈی ایس پیس کو آپ مار رہے ہیں یہ زیادتی ہے خدانہ سانتہ ایک کے ساتھ بھی کر زیادتی ہوئی پولیس میں تو ہم ذمہ دار ہیں جن خواتین کو گرفتار کیا گیا انہیں دہشتگردی اور ریاستی اداروں کی تنصیبات پر حملوں کے الزامات کا سامنا ہے تو ایسے ملزمان کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں جی بڑا thank you very much for asking this question ساری اس طرح ریش نہیں ہوئی کوئی اگر liberty roundabout کے اوپر آکے تفاہ 64 کی خراف فرضی کر رہی ہیں تو ان کو اس کی متعلقہ صدا ملی کوئی maintenance of public order میں ہے وہ بھی قابل زمانہ تھا اس میں بھی عزادت نے ہائی کوٹمنٹ کے زمانے دے دی ہاں جنہوں نے گیٹ ٹوڑے اور establishment کے اندر گئے ان کو اس کے مطابق صدا مل رہی ہے دیکھ لیجئے ہم نے تین قسم کے cases دیئے ہیں وہ جس کے اندر آرمی establishment کو جلایا گیا anti-terrorist کے cases جس میں police establishmentوں کو جلایا گیا گاڑیوں کو جلایا گیا جو عوام کے ٹیکسٹوں کے پیسے کی ہیں ایٹی سی کے cases وہ جس میں صرف روڈ بلوک کی گئی پتھراؤ کیا گیا وہ ordinary cases ہیں total two 93 cases ہیں 54 جو ہیں وہ anti-terrorist کے cases ہیں اور یہ باقی ساتھ کے قریب جو cases ہیں جس میں آرمی establishment پہ حملے کیے جہاں طالبان ناکام ہوئے انڈیا ناکام ہوا بلوشت لیبریشن آرمی ناکام ہوئی وہاں پہ انہوں نے حملے کیا اگر air force پہ حملے کیے تو ان عورتوں کو وہاں پہ اگر air condition environment میں رکھنے کے ان کی خواہش ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی انہوں نے کہا خواتینے کے زیادتی نہیں ہوئی من کا شکریہ ادا کرتا انہیں سچ بولا دیکھن انہوں نے یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ وہ وہ کیا کیا کر رہے تھے how can you do that to your country how can you attack your own core commander's house how can you turn jina house into ashes how can you attack the ghq which was attacked by the taliban how can you attack the isi office which is fighting for the safety and security of you for the people of this country how can you do that to this country and how can this leadership of this party or any party for that matter ان عورتوں ان شریف پولیس افسروں کی جو کہ مائے بہنیں ہیں ان کی جالی ویڈیوز ملائیں ان کو گندی گالیاں نکالیں ہم نے برداشت کیا ہماری مو بہنوں کو گالی دی ہم نے برداشت کیا ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہم نے گولی نہیں چلائی اور ہاں پاکستان آرمی is a meat mincing machine they could have fired back they could have killed they didn't do that پولیس کو لاکھوں گولیاں چلوا کے ٹریننگ دی جاتی ہے ان لوگوں کے وہ بارکنی جو ڈکو ہے جو راست ہے جو راست ہے جو تکیت احصر کہی کہ آرمی نے گولی نہیں چلائی یہ ان کی عظمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی لیڈرشپ کو یہ خراب کریں سوشل میڈیا میں would like to address the people who are abroad and the people who are foreigners and i would like to talk to the expats we are ready to have a dialogue with everybody ایک ایک الزام کا جواب یہ ہے ملکل سر آپ کے جذبات کا اندازہ ہے میں میں صرف آپ سے عرضیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا سہولیات ان کو دی جاتیں ہیں آپ نے بتا دیا کہ جو ٹروریسٹ لائک ایکٹیوٹیز میں ہیں ان کو کوئی ائر کنڈیشن میں تو نہیں رکھا جا سکتا ٹھیک ہے آج ساتھ خواتین کی آج ساتھ خواتین کے شناک پریڈ بھی ہو گئی جنہ ہاؤس حملے کیس میں ان کی پیش ہی تھی اب ان کے شناک پریڈ کے بعد کیا ان کو ان کی فیملی اور وکلا سے اب ملنے کی اجازت ہوگی کیونکہ پہلے تو یہ اجازت نہیں تھی قانون کے مطابق پہلے اجازت نہیں تھی قانون کے مطابق تو انسپیکٹر جنرل بھی اس سے نہیں مل سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد جب ان کو جاب نے چیک کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تو ان کو ہم نے پولیس والوں کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم نے بندوں کو جن پولیس والوں نے جنہوں نے شناک کرنی ہیں ان سے دور رکھنا تھا لازمات ان کا ریمان لیا جائے گا ان کو تمام وہ فسیلٹیز دی جائیں گی جو قانون کے مطابق ہے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی الحمدللہ زیادی نہیں ہو رہی اور جہاں جہاں کسی کی بیل ہو رہی ہے اس کو جانے دیا جا رہا ہے تو آگے کیا پروسس ہے جن کیا شناک پریڈ ہو گئی اب آگے کیس چلے گا جی کیس چلے گا ہم چلان کریں گے ہم عدادت میں فیس کریں گے دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی ایک آدم پریس کانفرنس کر کے we will prove that this was not a spontaneous response of the people it was the culmination it was the ending it was the decided ending جو انہوں نے plan کر رکھا تھا اس بل کے اوپر اس کے state institution کو حملہ کرنے کا we are going to prove that in the court of law ہم ایک ایک ثبوت کے ساتھ جائیں گے وہ بندے جو جیو فینسنگ میں آئے اس پورے روڈ کے ساتھ آئے وہ جنہوں نے خود اپلوڈ کی اپنی تصویریں بڑے فخر کے ساتھ اور ویڈیوز وہ جو کہ safe city جو کہ قابل ادخال یا admissible evidence ہے ان کی تصویریں شناکت ہوئی ناظرہ کے ریکارڈ سے وہ جنہوں نے اپنے واتس ایپ بروس میں بڑے کارناموں سے بتایا کہ وہاں پہنچو اور گرداؤ جلاؤ کرو وہ جو ان کی leadership تھی وہ جن کو human intelligence سے پکلا گیا وہ جنہوں نے interrogation کے بعد ہمیں بتایا اور سب سے important جو موقع سے بندے گرفتار ہوئے یہ وہ ساتھ categories ہیں جن کے ذریعے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہر بندے کی انشاءاللہ تعالی الگ الگ جو evidence ہے وہ کٹھی کی جائے گی اور ان خواتین کے بھی جلوکش انہیں نے کیا اگر آپ patrol بم بنا بنا کے دیں گی اور جا کے گیٹ کو توڑیں گی اور ہرول دستے پر فون کریں گی جن کے recording مشہور ہے کہ آج ہو اب اندر جائے جا سکتا ہے جب آپ cantonments کے اوپر جا کے ایک cantonment کو take over کرنے کے لفظ استعمال کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود ہیں تو پھر یہ اس ملک کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے اچھا اس وقت یہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے کتنے مقدمات ہیں جو civilian courts میں چلیں گے اور کتنے ہیں جو military courts کے لیے میں چلیں گے یہ کوئی extra ordinary military courts نہیں بنائے گئے they are creating a false narrative ہمارے ملک کا ایک قانون ہے میں نے آپ کو ارز کیا two ninety three total مقدمات ہیں جس میں انہوں نے پتھراؤ کیا گھراؤ کیا اس کے بعد جب پولیس والوں کا مارا اس میں three fifty three لگتی ہے اور ایک سو چھاسی کا ہوت میں ہوتا ہے جو پولیس والوں کو زخم آتے ہیں وہ الگ cases ہیں میں نے آپ کو ارز کر دیا two ninety three total cases ہیں یہ انہوں نے 53 وہ ہیں جن میں گاڑیوں کو آگ لگائی پولیس والوں کو انہوں نے مارا ڈی اے جی کی آنکھوڑی سر پھوڑے ٹانگیں توڑی وہ الگ cases ہیں سب سے بڑی بات انہوں نے پولیس کے establishment کو آگ لگائی سرکاری املاک کو آگ لگایا ایٹی سی لگ گئی اس کو ہم ثابت کریں گے جہاں ایٹی سی نہیں لگتی ہم نے نہیں لگائی اور ہاں کوئی ایکسٹرا کوٹ کوئی ایکسٹرا خدا نہ خاصتہ پتہ نہیں انہوں نے what they have portrayed to the world that as if we have created special military court for them یہ ہمارے پاس already ہمارا جو ہے قانون وہ موجود ہے اسے ہی کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے اور اس قانون کے مطابق ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پولیس پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے سن ورکرز ویلفیر بورڈ کا ایک اور کاردامہ منظر عام پر آیا ہے ڈیت گرانٹ جہیز کے نام پر فراڈ ہوا ہے دس ماہ میں دو ارب روپے ہڑپ لیے گئے ہیں اس پر بات کرتے ہیں سن میں کرپشن کی داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ ہو گیا ورکرز ویلفیر بورڈ ہونے لگے ہیں افسران اور سیاستدان جالی بلز بنا کر غریب مصدوروں کی ڈیت گرانٹ اور ان کی بچیوں کے جہیز کی گرانٹ کے نام پر سرکاری خزانے سے دو ارب روپے ہڑپ کر گئے محکمہ محنت سن کے ماتحت ادارے سن ورکرز ویلفیر بورڈ میں ہونے والے اس میگا فراڈ کی محکمہ انٹیکرپشن سن نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں ادارے کے نئے سیکٹری سعید احمد جمالی کی جانب سے محکمہ انٹیکرپشن کو کاروائی کے لیے بھیجی گئی ایک تازہ انکوائری ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ادارے کے افسران نے جالی بلز بنا کر غریب مصدوروں کی بچیوں کی سات ہزار دو سو ستانمی جہیز گرانٹ کے نام پر چہتر کروڑ روپے اور دو ہزار چار سو ستاسی مرہوم مصدوروں کے لواہقین کو ادائیگی کے لیے ایک ارب تئیس کروڑ روپے ورکرز ویلفیر فنڈ سے نکال کر خرد پرد کر لیے ہیں ریپورٹ کے مطابق فراوڈ کے لیے جن سنتی مصدوروں کے نام پر رکوم جاری ہوئیں ان میں سے کئی فیکٹریوں اور مصدوروں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ فراوڈ کے لیے استعمال ہونے والے اکثر شنافت کارٹس نمبر جاری ہیں کہیں کم سن بچیوں کے نام پر جہیز گرانٹ جاری ہوئیں تو کہیں چھوٹی عمر کے لوگوں کو والدین ظاہر کر دیا گیا کئی کیسز میں جن بچیوں کی جہیز کی گرانٹس جاری ہوئیں ان کا ناظرہ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اسی طرح کئی زندہ مصدوروں کو مرہوم ظاہر کر کے کرونوں روپے لے لیے گئے اور ڈیتھ گرانٹس ہرپ کر لی گئیں لیکن اصل مرہوم مصدوروں کے جائز اور ہفتار لباہقین کو منصور شدہ ڈیتھ گرانٹس کی ادائی کی روک دی گئی ہے اس فراوڈ کے لیے الگ الگ ناموں سے جاری ہونے والے کئی ڈیتھ اور میریج ریڈیفکٹس پر ایک ہی نمبر درج ہے ریپورٹ کے مطابق یہ فراوڈ سن ورکرز ویلفیر بورٹ کے کراچی سکھر اور لارکانہ ریجن میں جنوری سے اکتوبر دوہزار بائیس کے دوران ہونے والی ادائیوں میں کیا گیا ہے سن ورکرز ویلفیر بورٹ میں فراوڈ کی یہ داستان پہلی نہیں ہے اس سے قبل غریب مصدوروں کے لیے تعمیر کردہ دس ارب روپے کے مکانات اور دیگر فنڈز میں ہونے والے فراوڈ کی کہانی ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں اجاگر کر چکے ہیں واضح رہے کہ صوبے میں قائم سنتی ادارے اپنے محنت کشوں کی فلاوہ بہبود کے لیے سن ورکرز ویلفیر فنڈ میں ہر سال تقریباً چھے سے آٹھ ارب روپے جمع کراتی ہیں اور پچھلے آٹھ برس کے دوران سن ورکرز ویلفیر فنڈ میں تقریباً پچاس ارب روپے جمع ہو چکے ہیں خوکر ہم نے مائندہ خصوصی دنیا نیوز بہت بہت شکریہ اختیار خوکر صاحب بتائیے یہ مالیاتی گرانٹس محنت کشوں کو مندخل کرنے کا قانون اور قائدہ کیا ہے اور یہ ارب روپے کے فراوڈ کا علم کس طرح سے ہوا کیسے ہو گیا یہ فراوڈ اور اس کا پھر علم کیسے ہوا محسوس صاحب یہ جو قائدہ قانون اس کا یہ ہے کہ رسلن حکومت کے اور رفاکم کے دو ادارے ہیں ایو بی آئی اور سیسی یہ مضدوروں کی فلا بابوت کے لئے کام کرتے ہیں ان کے پاس جو مضدور ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو یہ ورک کلیف آئی باوڈ جو ہے ان کی فلا بابوت کے لئے کام کرتا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ حکومت کا نہیں ہے یہ پیسہ مضدوروں کا اپنا ہے جو ان کی تنخواہوں سے کٹا جاتا ہے اور پھر جو جو مالکان ہے سنتوں کے وہ حکومت کے فنڈ میں جمع کرتے ہیں اور وہ بھی ایڈ سورس کٹا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ گرانٹ دینی ہے یعنی جو بچیاں ہیں ان کے اگر شادی ہو جائے تو دو لاکھ روپے فی بچی جہیز گرانٹ ملتی ہے اور اگر کوئی سنیتی منظور فوت ہو جاتا ہے کہ ان کے لوائکین کے لیے پانچ لاکھ روپے فیکس جو ہے وہ ڈیتھ گرانٹ منظور ہوتی ہے تو یہ قائدہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کے دستیق کی کرائی جاتی ہے ان اداروں سے سیسی سے ایو بی آئی سے اور متعلقہ جو سنیت ہے وہ تصدیق کرتی ہے وہ ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ان کے جو متعلقہ یونین کاؤنسل ہے نادرہ ہے ان سے سیٹیفیکیٹ کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی مروم ہو گیا فوت ہو گیا یا ان کا شادی اگر ہوتی ہے تو ان کے نگاہ نامہ ہوتا ہے یونین کاؤنسل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ تاری ویریفکیشن کے بعد اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مزدور جو ہے وہ کمس کم پانچ سال اس نے نوکری کی ہو اس ادارے میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن یہ سارے کاغذات جالی بنائے گئے اور جالی کاغذات بنا گئے جالی لوگوں کے نام پر اور اس طرح تھے یہ جالی دتکت کر کے اور یہ پیسے نکال لئے گئے تو یہ یہ میگا اسکینڈل ہے کرپشن کا اس کی تحقیقات کے لیے سندھ کے ہی محکمہ انٹی کرپشن کو جو ہے وہ کہا گیا ہے اور وہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے اس کی تو خود اپنی ساکھ کوئی بہت اچھی نہیں ہے تو کیا بنے گا اس کی اس کا اس کی تحقیقات کا جی ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے اصولی طور پہ یہ اتنا بڑا میگا اسکینڈل جو ہے یہ جانا چاہیے یہ نیپ کے پاس یہ نیپ کو نیپ کے پاس جانا چاہیے اور نیپ کے دائرے میں ہی یہ معاملات ہے لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بڑے ایسے معاملات ہیں سندھ حکومت ان کو دبانے کے لیے یہ معاملات انٹی کرپشن کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ نیپ اس کی کوگنیزنس نہ لے اور اپنے پاس نہ لے اس وقت تک جو تحقیقات کی ہے جیسے آپ اندازہ کریں یہ کوئی دس ہزار کیسز ہیں لیکن محکمہ ورکر ویل فیر بورڈ نے صرف تین سو چالیس تین سو چالیس کیسز کے فائل جو ہے ادارے کو دی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کچھ ڈیتھ گرانٹ ایسی ہیں جو انہوں نے تحقیقات میں سامنے ہے کہ جو بینک میں گئی تھی جو اصل تھے حق دار لوگ تھے جینیل لوگ تھے لیکن بینک والوں کو منع کیا گیا فون کر کے بینک کے افتران نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ان کو اردان ہوگئے کیونکہ وہ چھوٹی سی رقم بھی کسی جینیل آدمی کو دینا نہیں چاہتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تحقیق کرائی ہے کہ جو مطلب مل مالکان ہیں ان سے جب تحقیق کرائے تو انہوں نے ان ورکرز کی بتایا کہ ان ورکرز کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرہ سے تحقیق ہوئی ہے کہ ایک شہ سالہ بچی کے نام پر جایز گرانٹ جا رہی ہے ایک آدمی سکھر کا اس کے ورکر اس کو دو بار مرہوم دکھا کر دو بار اس کے نام پر جاری کر کے اس کی گرانٹ پی گئی ہے تو اس طرح ناظرہ میں یہ بھی تحقیق ہوئی ہے کہ کئی شہرانتی کارٹ ایسے ہیں جن کے بیس بیس ڈیجٹ ہے بیس بیس ڈیجٹ کے شہرانتی کارٹ سامنے آئے تو اور ہیدر آباد میں جو فراد ہوا ہے اس کا ریکارٹ آج تک جو اینا انٹی کرپشن کو بھی نہیں دیا جا رہا ہیدر آباد کے فراد کو روکا گیا ہے ابھی بہت شکریہ بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب یہاں لیتے ہیں ایک نیوز بریک جس کے بعد پروگرام جاری رہے گی پاکستان کے معیشت اس وقت دلدل میں فسی ہوئی ہے اور اسے بچانے کے لیے حکومتی تدابیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں تیس جون کو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ہی ختم ہونے کا خطشہ ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے جانب سے آخری مرتبہ تیس اگست کو ایک ارب ڈالرز کی قصد موصول ہوئی تھی اور نوے جائزے کے تحت اگلی قصد پچھلے سال لومبر میں موصول ہونا تھی لیکن آج تک پاکستان نوہ جائزہ مکمل نہیں کر سکا جبکہ دسوہ جائزہ فروری اور آخری جائزہ تین مئی کو مکمل ہونا تھا آئی ایم ایف کا ابھی بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان چھ ارب ڈالرز کی بیرونی فائلنسنگ کا انتظام کرے جبکہ حکومت پرنٹ اکاؤنٹ کی سرپلس ہونے کی بنیاد پر بیرونی فائلنسنگ کی شرط میں نرمی چاہتی تھی وزیر اعظم شہبہ صریف نے خود بھی آئی ایم ایف کی مننجنگ ڈیریکٹر سے بات کی تاہم ابھی تک اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی وزیر خزانہ عساق ڈار نے بھی آئی ایم ایف کی اس شرط کو انپروفیشنل قرار دیا ہے وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا کے مطابق پاکستان نے نویں مسادی جائزے کو مکمل کرنے کے لیے تمام شرائط پوری کی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا اور نویں جائزے کی جگہ دسمیں جائزے کی بھی شرائط منبا رہا ہے آئی ایم ایف نے حکومت سے نو جون کو پیش ہونے والے بجٹ کے آتاز و شمار بھی مانگے وہ بھی آئی ایم ایف سے شیئر کر دیے گئے ہیں اور اب امید ہے کہ نوہ جائزہ مکمل ہو جائے گا ایک طرف حکومت پر امید ہے تو دوسرے جانب عالمی کریڈٹ ایجنسی اس مسلسل پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں لیکن وزیر خزانہ عساق ڈارپور اعتماد ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا جبکہ گزشتہ روز وزیر مملکت برائے خزانہ نے اپنے ہی بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے سوا کوئی چارہ نہیں پاکستان کے پاس کوئی پلین بھی نہیں وزیر مملکت خزانہ کے مطابق پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہی ہوگا اور ملک کو آئندہ مالی سال کے دوران بیرونی فائننسنگ میں پچیس ارب ڈالر سے زائد کی ضرورت ہوگی جو آئی ایم ایف کی چھتری کے بغیر کمیشل بینکس اور کیپٹل مارکیٹ سے حاصل کرنا ناممکن ہوگا لیکن پاکستان اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں کب جاتا ہے یہ ابھی حکومت نے واضح نہیں کیا ہے مگر جب بھی ایسا ہوگا شرائط پچھلے پروگرام سے بھی کہیں زیادہ کڑی ہوں گی دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت اگست پوری ہو رہی ہے اور ملک میں انتخابات کو لے کر اب بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے کسی کو نہیں پتا اگر پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں جاتا ہے تو کیا یہی حکومت مذاکرات کرے گی یا آنے والی نگران حکومت ایک طرف ملک میں سیاسی غیر یقینی ہے تو دوسری جانب مجیشت کے اشاری پاکستان کی مقدوش معاشی حالت کی اکاسی کر رہی ہیں ہمارے ذرہ مبادلہ کے سخائط چار اشاریہ ایک ارب ڈالرز ہیں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ تاریخ کے بلند ترین اٹیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے اس سال اس مالی سال ہماری ترقی کی شرعہ بڑی کھینش کر صرف اشاریہ تین فیصد رہی اور اگلے مالی سال کے لیے حکومت ترقی کی شرعہ کا حدف تین اشاریہ پانچ فیصد رکھنے جا رہی ہے جبکہ اس وقت شرعہ سود اکیس فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے جس نے معیشت کے پہیے کو جکڑا ہوا ہے اس کے علاوہ گیارہ ماہ کے دوران ہمارے ٹیکس ریولیو میں چار سو تیس ارب روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے ملکی برامداد بارہ فیصد گر گئی ہیں جبکہ دس ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ چودہ فیصد اور ترسلات زر تیرہ فیصد کم ہو گئی ہیں بڑی پریشانکن صورت حال ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حارون اختر صاحب سابق وزیر محصولات اور حارون شریف صاحب سابق چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جناب حارون صاحب فرمائیے گا کہ پہلے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا پرسوں وزیر مملکت بارہ خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشن نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پلین بھی موجود ہے لیکن کل انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی پروگرام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حکومت آخر کنفیوجن کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی ہے جا بھی نہیں پارے کوئی پلین بھی نہیں کی ہے اور مختلف قسم کی بات نہیں ہی جی آہ محصول صاحب thank you very much آہ میں ہمیشہ ایک آہ problem کو we have a problem we are in a serious economic situation in which we have not been able to get out for some time اچھا اب holistic position کیا اور اس کے پوزیشن یہ ہو گیا ہے کہ we have a democratic setup اور اس نے کوشش کی کہ وہ سارے tough measures جو آئی ایم ایف کہہ رہی تھی even اس پروگرام پہ جس میں currently ہم ہیں وہ ہم نے لے لیے اس کے بعد کچھ misunderstanding ہوئی between آئی ایم ایف and our finance ministry وہ کہتے تھے کہ آپ نے چھے بلین ڈالر اور پروڈیوز کرنا ہے اور جو بھی پروڈیوز کرنا ہے وہ ہمیں written commitments یا money in the bank چاہیے long story short وہ تقریبہ تقریبہ پوری ہو گئی ہے ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے آئی ایم ایف کے بیانات سے ابھی بھی اس کے اندر کچھ کمی ہے آئی تنک جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ commercial bank سے جو پیسے آپ کے ریس کرنے ہیں وہ پہلے ریس کریں تاکہ ہم hundred percent sure ہو کہ ہمارے پیسے دینے کے بعد آپ default نہ کریں اب that is the story of the chicken in the hell کہ پہلے کیا ہوگا there is no way کہ کوئی commercial bank ابھی ہمیں لنڈنگ دے گا before the imf approval but imf نے اپنی ان conditions کو زیادہ student کر دیا صرف پاکستان کے ساتھ اس رلالکر کے ساتھ دیئے ہوئے ہیں اچھا اب holistic position یہ ہے we are going into an election آگے آگے ہے budget اب اگلا budget دیکھے بغیر imf اس program کو بھی revive نہیں کرے گی because ہمارے لیے اور کوئی option نہیں رہی except کہ اس program یہ program ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب وہ اتنا material material نہیں رہا اگلا program ایک massive program ہوگا جس کے ادھر ہم نے اپنی ساری چیزیں کو ٹھیک کرنا ہے belt tightening کرنی ہے austerity measures لے رہے ہیں اور وہ کوئی حکومت election کے بغیر full پانچ سال کے mandate کے بغیر نہیں کر سکتی so here is my conclusion of your question اگر تو اگلا budget people friendly آ رہا ہے to assume that election is around the corner جو بھی government آئے گی وہ اس کے بعد اپنے پانچ سال کے mandate کو استعمال کرتے ہوئے تین ایک سال کے ایک imf کے program کے اندر اندر ہوگی تین سال میں وہ سارے measures لے گی which will be very tough but ایک نئی حکومت لے سکتی ہے کیونکہ تین سال کے بعد جب وہ اس سے نکلے گی تو پھر وہ people friendly policies لے کے آئے گی right now اگر یہ budget stringent آتا ہے tough آتا ہے اور imf کے conditions کے مطابق آتا ہے what a future میں سمجھتا ہوں and this is just my guess of the cuff remark that i don't see a very early election so ابھی یہ political problem پاکستان کے لیے ہو گیا economy بیچے رہ گئی ہے pretty uncertainty ہے آپ نے دیکھا حالی میں ایک statement ڈی آئی ٹی جس کے اوپر آہ بڑا reaction ہوا ہونا بھی چاہیے تھا آئے میں کی طرف سے کہ آہ جب بھی وہ statement ڈیتنے ہیں اس کے لیے کہ بہت کچھ ہوتا ہے سر میں واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف لیکن میں ذرا حارون شریف صاحب سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ سر جیسے کہ حارون اقتر صاحب فرما رہے ہیں آہ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بیرونی فائننسنگ کا تو پاکستان اور آئی ایم ایف کی درمیان بیرونی فائننسنگ پر جو اختلاف ہیں وہ تو برقرار ہیں اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے تین ارب ڈالر ملنے کے بعد بھی تین ارب ڈالر کی کمی کا سامنا ہے جبکہ وزیر خزانہ اس بات سے انکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ سات ارب ڈالرز لگایا تھا جبکہ مارچ اور اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے بعد اس سال ہمارا خسارہ چار ارب ڈالر رہ جائے گا جی میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں میں نے بہت اٹھارہ بیس برس ان اداروں کے ساتھ کام کی ہے ایک تو بڑا کلیر ہے کہ ہماری بڑی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے اور بار بار جو ہیں گول پوسٹ بدلتے کی وجہ سے ہمارا اور آئی ایم ایف اور عالمی اداروں کا ٹرسٹ کا فکتان ہے دیکھنا ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے جو برونی فینینسنگ رینج کر دی ہے لینڈر کہتا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کنورجنس نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے ابھی اس کو تھوڑی دیر کو رہنے دیجئے اب آپ اس کی ایک ریلسٹک چیز دیکھیں کہ جو ہم دوست ممالک سے کرز لیتے ہیں وہ آج کل ایک ایک سال کے ڈیپاؤزٹ کی شکل میں ہیں اب جب آپ بینک میں ڈیپاؤزٹ رکھتے ہیں تو ایک تو اس کی سسٹینیبیلٹی کویسچنبل ہو جاتی ہے ڈیبیٹیبل ہے ڈیپاؤزٹ کسی بھی وقت ویڈراؤ کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ سسٹینیبل ڈیورسیفائیڈ طریقے سے جس میں مارکٹ فینینسنگ بھی ہو دوست ممالک کا کرزہ بھی ہو لیکن آپ سرٹینٹی لائیے کہ آپ کے پاس جو گیپ ہے اس کو فل کریں گے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایمپورٹ کو کمپریس کر کے جو ایڈنسٹریٹیو میز لی ہیں اس سے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا گیپ گھٹا لیا ہے لیکن کوئی بھی آپ ایکانومس سے پوچھیں تو یہ صورتحال میڈیم ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک ایمپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے آپ اس کو ہمیشہ دبا کے نہیں رکھ سکتے ہیں میری سمجھ یہ آئی ہے کہ ہمیں ایک جیسے سری لنکا نے جب وہ ٹربل میں گیا ہے تو انہوں نے ایک میڈیم ٹرم کا بڑا سیریس ریفارم پروگرام ٹیبل پہ رکھا ہے کہ ہم ابھی شورٹ ٹرم میں آپ ہمیں اجازت دے دیں لیکن ایک دو سال کے بعد ہم اس ان ویلنریبیلٹیز کو اس طرح ڈیل کریں گے لیکن جیسے ابھی کہا گیا جو جس حکومت کی آئینی مدت بارہ اگست کو ختم ہو جائے گی وہ ابھی میڈیم سم دو تین سال کی بات کرے گی تو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم نئے پروگرام میں جائیں گے جو کہ ہمیں جانا پڑے گا جی تو اس کے لیے وہ کون بنائے گا دیکھیں اگر اس حکومت کی اس وقت مدت بارہ اگست تک ہے ابھی بجٹ بھی ہے تو دس ہفتے کے اندر تو ایک نیا پروگرام آپ تو ڈیزائن نہیں کر سکتے نہ آپ میں کیپیبلیٹی ہے بلکل ٹھیک ہے نہ ٹائم ہے اور پولٹیکس ویل ٹیک آور بلکل ٹھیک اگر ہارو اکنس اب یہ فرمائیے گا کہ بیرونی فیننسنگ کا جو مسئلہ ہے یہ مسلسل موجود ہے حکومت کوئی بات کہتی ہے آئی ایم ایف کوئی بات کہتی ہے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا یہ کمیونیکیٹ کرنا آئی ایم ایف کو یا آئی ایم ایف ہمیں جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے اسے سمجھنا کیا یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو جو فیگرز ہیں ان میں اتنا بڑا فرق ہے ملسود صاحب دیکھئے دیکھئے حرون شریف صاحب نے بھی کہا ہم 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 ہمارے پاس چارہ اور کوئی نہیں تھا ایمپورٹ ریسٹکشن کے بغیر اس سے پہلے آج تک ایمپورٹ ریسٹکشن نہیں لگی تھی اس سے پہلے ہم سٹیٹ بینک ایل سی اوپننگ کے اوپر ایک آہ کنڈیشن لگا دیتے تھا لنجری گوٹس پہ آہ آہ کسٹر بیوٹی ہم بڑھا دیتے تھے ایل سی مارجند بڑھ جاتا تھا یہ جو امپورٹ ریسٹکشن ہے کہ ایک امپورٹ کرنے کے لیے ایک لمبی کیوں میں آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ایڈو نٹھ ٹھنگ آئی ایم ایپ بلیوز انہیو ہرون شریف ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کر کے اپنی یہ کرنٹ اکاونٹ ایک میسے پروھ سرپلس کیا ہے تو دنیا میں کوئی اکانومی اس طرح چل نہیں سکتی stop gap measure ٹھیک ہے but IMF ابھی کوئی بھی آپ سے بات کرے گا وہ یہ کرے گا ایک تو currency کو free float کریں اور اصل معنی میں free float کریں number one اور number two آپ اپنی import کے اوبر جو restriction لگائیں گے اس کو open up کریں دنیا کی tried and trusted policies جو ہیں وہ یہی ہے کہ آپ currency کو crash ہونے دیتے unfortunately جب countries import dependent ہو جاتی ہیں اب ہماری domestic economy بھی import dependent ہو گئی اب ہماری staple food item بھی import dependent ہو گئے ہیں wheat bumper crop ہوتا ہے پھر import کرنا پڑتا ہے because of the population look at the growth population لہٰذا آپ یہ چیزیں آپ نے اپنی lifestyle کو change کرنا ہے ہر چیز جو ہمارے lifestyle میں وہ import ہو رہی ہے چانہ سے ہمارا free trade agreement ہے 70% goods ہم duty free import کر سکتے یہاں de-industrialization ہو چکی ہے wheat ہمیں import کرتے ہیں cotton ہمیں import کرتے ہیں palm oil ہمیں import کرتے ہیں پان ہمیں import کرتے ہیں چائے ہمیں import کرتے ہیں petrol ہمیں import کرتے ہیں gas ہمیں import کرتے ہیں یہ country کیسے چل سکتی ہے آپ 2% growth کریں گے you will be hit with the current account because you don't have foreign direct investment تو ہمیں ایک paradigm shift کرنا پڑے گا وہ کوئی بھی interim government یا چار مہینے کی government نہیں کر سکتی ایک نئے mandate کے ساتھ آنا پڑے گا مئیشہ سے آگے بڑھ کر اس پر بات کرنی پڑے گی لیکن اگر ہم اس وقت معیشہ پر ہی stick کریں تو حرون شریف صاحب ہمارے جو gdp اسمالی سال کا جو ہے وہ تو point 3% آگے کی جو ہم نے projection رکھی ہے وہ 3% رکھی ہے تو یہ دونوں figures بہت 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 کم ہیں اب آئی ایم ایف پروگرام جو ہمیں اگلا لینا ہے جیسے حرون اقتر صاحب نے بھی کہا کہ بڑی سخش ارائیت پر لینا پڑے گا تو ہمیں زیادہ بڑا پروگرام بھی چاہیے ہوگا کیونکہ ہماری ادائیگیاں بھی ہیں پھر ہماری جو external financing ہے وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی تو ہمیں زیادہ بڑا اور زیادہ جامع پروگرام چاہیے ہوگا جی ہمیں جامع پروگرام چاہیے ہوگا لیکن اپنے آپ کو illusion میں نے رکھی ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی ہماری معاشی مشکلات کا حل نہیں ہے وہ صرف ہمارے current account اور ہماری financial fault line جو macro ہیں ان کا ایک adjustment کا program ہے economic growth اس میں compromise ہوتی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہیں وہ monetary policy کو tighten کرتے ہیں سود کو بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ نے inflation کو curb کرنا ہوتا ہے تو آئی ایم ایف کے program contraction کی طرف چاہتا ہے تو اس میں کوئی اب میرے لئے اس میں دو وری سم چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہماری growth تین تو ہم project کر رہے ہیں اور ایک دو پرسنٹ ہی رہتی ہے ایون تین بھی ہو جائے پچیس لاکھ ہمارا جو ینگ بچے اور بچیاں job market میں آ رہے ہیں اس کے لیے سات فیصد growth چاہیے تو ہم انہیں کیسے accommodate کریں گے دوسری بڑی بات یہ ہے جو ہم بات کم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان نہ صرف recession میں ہے بلکہ ہم ایک huge debt stress میں ہیں دیکھئے میں نے باون ملکوں کی study کی ہے جس کے اندر جو ممالک ہیں ان کے budget کا بیس فیصد سے زیادہ کرز کی ادائیگی میں اور سود کی ادائیگی میں جاتا ہے ہمارے اس budget میں پچاس فیصد سے زیادہ amount جائے گا اور اگر یہی رہا شرح سود تو اگلے سال تقریباً جتنی tax collection آئے گی وہ تمام کی تمام آپ کی debt payment میں چلی جائے گی اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں debt کو investment سے swap کرنا ہے میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں جب میں حکومت میں تھا تب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ deposits لینے کی بجائے آپ assets اپنے بیچئے یا stocks دیجئے تاکہ جو پیسہ آئے long term آئے investment کی شکل میں آئے گرز اب ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان نے معیشت کو revive کرنا ہے تو ہمیں مختلف instrument use کرنے پڑیں گے debt کو کچھ کو bilateral کو reschedule reschedule کرنا پڑے گا ملٹی لیٹرل آسان نہیں ہوتا ہمیں asset swap کرنے پڑیں گے اس کے لئے تو ظاہر سی بات ہے investment والا ماحول بھی ہونا چاہیے اور investment لانے کے لئے وہ فیصلے کرنے والی حکومت بھی ہونی چاہیے حارون اختر صاحب نئی نہیں آئے گی لیکن چلتے profitable projects میں آ سکتی بلکل بلکل مگر مگر اس کے لئے ظاہر سی بات ہے ہمیں تو ایک paradigm shift کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس تو بہت سازگار ماحول یہاں پر ہونا چاہیے حارون اختر صاحب situation میں extraordinary response ہمارا response normal آ رہا ہے چھیک حارون اختر صاحب بات ہو رہی ہے collection کی ٹیکس collection کی تو آپ نے ایف بی آر کے معاملات دیکھے بھی ہیں ان میں بہت کو لانے کی بڑی کوشش کی ہے سر اس دفعہ بھی جو shortfall ہے وہ چار سو تینتیس ارب روپے کا shortfall ہے بات ہو چکی کہ جی ٹیکس لگنا چاہیے agriculture پر retailer سے لینا چاہیے کئی venues تلاش ہم نے ضرور کی لیکن ہم ادھر جاتے نہیں ہیں ٹیکس انہی سے لیتی ہیں جن پر ہم جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی پر بوچ کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اس سے بھی ہمارا مسئلہ اب حل نہیں ہو رہا مصر صاحب یہ میرا ایک بڑا یہ ایک تشت ہے رون اب میں جب کتنے عرصے پارلمنٹ میں رہا میں اس ٹپک پر بڑا سٹریس کرتا رہا مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی آئی ایم ایپ ہو ورلڈ بینک ہو پاکستان ہو پاکستان کی پولیٹکس ہو پاکستان کے ڈیکٹیٹرز ہو ڈیموکراتک لیڈرز ہو وہ بیس پرسنٹ ایکانومی جو ہماری اگری کلٹر کی ہے اس کو ٹپ نہیں کرتے حالانکہ ٹیکس ہے پروینچل جیورسٹکشن ہے ٹیکس لگے میں کلک کوئی نہیں کرتا جو چند لوگ دینا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ٹیکس دے گا سو یہ بیس پرسنٹ ایکانومی جب یہاں نکل جاتی ہے باقی دس پندرہ پرسنٹ ایکانومی جو ہے وہ نکل جاتی ہے ریٹیل میں باقی آپ بھی نکل جاتی ہے ریال اسٹیٹ میں تو آپ کی باقی پچاس ساٹھ پرسنٹ ایکانومی کے اوپر آپ نے اتنا کچھ کی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ ٹیکس کام ہے دنیا میں کئی ہیں کہ آپ لاؤس کر رہے ہو آپ cnery tax دے رہے ہو after loss of one point two five percent آپka gross turnover tax ہوتا ہے that is an expense to you to taxation جھاں جو لوگ دے رہے ہیں ان میں پورے دیجن میں سب سے زیادہ ہے اور جو لوگ نہیں دے رہے ہیں they're getting a free right اب ہمارا हارون شریف صاحب وصل رہے ہیں کل figures آئیں seven point two percent ڈیال دیا نہیں ہم by all کاہونٹ ڈالان 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 in a recession ہم minus one minus two percent growth میں ہے ایف بی آر کیا کرے آپ کی fifty percent collection import stage پہ ہے اور import آپ کی تیس پرسنٹ کام ہو گئی ہے ایف بی آر جو کر رہا ہے میرے دکھالہ یہی بہت بڑی بات ہے now coming to my last point which is very important ارتوکان ترکی پہ چلے جائیں ارتوکان کیوں بعد بار elect ہوتا ہے یہ جب آیا ہے تو انہوں نے economy کا revive کیا انہوں نے ایک statement دی ہے کہ we want to convert turkey from a regulated state to a developmental state ہمارا state جو ہے ہماری investment investors کے لیے regulated state بن گیا ہے ہر جگہ regulated بیٹھا ہوا ہے انویسٹر کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ آپ دیکھیں بڑی بڑی companies اس ملک سے جا رہی ہیں oil drilling companies جا رہی ہیں آہ mobile companies جا رہی ہیں سی پیک آیا تھا ہے اتنی بڑی opportunity ip وہ بھی بہت تنگ ہے پاکستان میں invest کرنا میں ہر ادارہ اپنے اپنے jurisdiction میں کام صحیح کر رہا ہوگا but collectively وہ synergy جو produce ہونے چاہیے وہ نہیں ہے تو بھی need some good leadership اس کی وجہ بھی دریافت کرنی چاہیے نا سر اس کی وجہ کو بننے جا رہے تھے دو سال ہوتے نہیں ہیں تو گھنٹ ایک بیٹھ جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے problems ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندرہ challenge نہیں ہے انہیں پہ بھی اچھی اچھی دور آئے ہیں but ہم کسی دور کو complete تا ہو جائے نا کبھی بلکل یہ یہ بھی ایک problem ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشی policies ہیں ان کا تو تسلسل ہی نہیں نا کہیں ایسا ہو جائے کہ حکومت کسی کی بھی ہو ایک national agenda بن جائے ایک پچیس سال کا تیس سال کا پچاس سال کا کوئی plan بن جائے کہ جی معیشت میں ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے تو ہم ایسا بھی نہیں کر رہے اب جناب حارون شریف صاحب ہماری جو ابھی exports کے نمبر آئیں پتا چلا گیارہ گیارہ مہینے میں بارہ فیصد ایکسپورٹ سماری گر گئیں ٹیکسٹائل تیرہ فیصد ترسلات زر میں بھی کمی ہو گئی تو ڈالر ہمارے پاس نہیں آرے ایکسپورٹ سم کر نہیں پارے آہ حارون نختر صاحب نے کچھ آہ وجوہات بتا دیں اب یہ سرگم سٹینزز ہیں ہمارے پاس یہ حالات ہیں ہمارے political حالات کیا ہیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں ہمارے خزانے کی حالات کیا ہیں اب اس میں رہتے ہوئے بہتری کس طرح سے نکالی جا سکتی ہے کس طرح سے ہم ڈالر کھری سکتی ہیں کس طرح سے ایکسپورٹ بڑھا سکتی ہیں کس طرح سے ریمیٹنسز لا سکتی ہیں دیکھئے جو ممالک جنہوں نے ایسے مشکل حالات سے نکلا ہے ایک تو چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے لیکن اگر ہم تین چار ترجیحات جو ابھی آپ نے بولی ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے جو ہے اپنی فارن ایکسچینج کو سٹیبل کرنا ہے ہم نے جاوبز کرنے ہیں ہم نے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا ہمیں اداروں کو پروفیشنل سے چلانا پڑے گا آئیم افریڈ کے براکرسی ان پولیٹکس اگر مایکرو مینج کرے گی ان کو جو کر رہی ہے تو یہی نتیجہ نکلے گا جب تک آپ اس کو ہینڈز آن ٹارگیٹ بیسٹ پروفیشنل ادارے نہیں بنائیں گے اگر پرائیوٹیزیشن کرنی ہے تو پرائیوٹیزیشن اگر ہم نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے تو پروفیشنلز کو ایف بی آر چلانے دیجئے کچھ چیزیں سب نہ کریں ہم ٹرانسفرمیشنل چینج کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس سے مسعود صاحب یہ ہوگا کہ ایک سمت متعین ہوگی انویسٹر کو اعتماد آئے گا دنیا ہمیں سنجیدگی سے لے گی اس وقت دنیا ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیتی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ایکنومک گووننس کا جو موڈرن ہے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے تو ڈیلیگیشن اگر شروع ہو جائے تین چار چیزوں پہ آفٹر آل کووڈ میں ہم نے ڈیلیگیٹ کر کے ان سی او سی کے تھرو اس کو بہت اچھا ڈیل کیا ہے ہمیں اس کو اس طرح پولٹکس سے نکالنا پڑے گا پھر یہ سمت آئے گی اور ایکسپینڈیچر کے اوپر میجر کٹس لینے ہوں گے جو آسٹیریٹی کے میز دکھانے پڑیں گے دکھانے پڑیں گے اب یہ چیزیں سیاسی طور پر بہت سے لوگ نہیں کر پائیں گے لیکن آئیم افریڈ کے دو سو سال سے کچھ ایکنومکس میں تبدیلی نہیں آئی ہے ہمیں فنڈمنٹلز پہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا سر بلکل درست کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت کی کمی ہے مجھے اگلے سوال کی طرف جانا ہوگا جناب حالون اختر صاحب آج پاکستان نے اغوانستان ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریٹ کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر جو ضروری آرڈر تھا وہ بھی جانی کر دیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب ذرہ مبادلہ کے ذخائر کم ہیں اور اس وقت جو ہماری غیر روایتی تجارت ہو رہی ہے وہ انہی ممالک کے ساتھ ہو رہی گئے تو اب بارٹر کی بنیاد پر یہ تجارت ہوگی کتنا اہم فیصلہ ہے اس موقع پر یہ مصرم صاحب یہ فیصلے اچھے ہیں یہ سائٹ پر چلتے رہتے ہیں اور یہ فیصلی جو ہے آپ کی اکانومی کے لیے اوورال ایک سلوشن نہیں ہے آپ کو ایمپورٹ سسٹیوشن کرنی پڑے گی اگر ستر فیصد گولز آپ چینہ سے لے کے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں تو پاکستان سے کون کمپیٹ کرے گا یہاں ڈی ایجنسلیزیشن ہوئی ہے آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور انسیٹیو دینے پڑے گے جیسے حارون شریف نے کہا کہ آپ کو پورن انویسٹر کے لیے you have to make this an investment haven ان سے پوچھئے حارون شریف صاحب سے میں ان کو اچھتا جانتا ہوں ان سے بڑے اچھی ان کی کانسلیڈیشن ہوتی تھی جب میں وی آر میں تھا look what happened in board of investment یہ اتنے ایکسپورٹ آدمی وہاں گئے وہ ایک ادارہ پتیس سال پہلے بناتا ہے سنگل ونڈو انویسٹرز کی فزیلیٹی کی وہ ایک لائسنس گیونگ پرمیٹ گیونگ ویزا گیونگ ادارہ بن گیا سو ہم اداروں کو بناتے ہیں پھر اداروں کو خراب کرتے ہیں اور پھر بزنس من کو خراب کرتے ہیں اور پھر انویسٹر کو خراب کرتے ہیں this is a global village we are in competition with rest of the world پاکستان کے اپنے انویسٹر پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ریزیجنسز چینج کر رہے ہیں ہمیں یہ سارا مہار ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ہم آئی ایم اپ کا پروگرام لے لیں دس پروگرام لے لیں جب تک ہم اپنی بیسک پروگرام کو ٹھیک نہیں کریں گے اس کو ایک انویسٹر فرنڈی کنچی نہیں بنائیں گے تو ہمارے پروگرام ٹھیک نہیں ہوں گیا اس وقت تک ممکن نہیں گے ملکل دروس کہہ رہے ہیں سر یہ جناب حارون شریف صاحب آپ کے نزدیک کیسا فیصلہ ہے ویسے تو ظاہر سی باتیں حارون اختر صاحب نے فرما دیا کہ اس سے ہماری اور آل مریشہ تو تبدیل نہیں ہوتی اور جیسا آپ نے بھی تھوڑی در پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایکانومی دو سو سال سے تبدیل نہیں ہوئے تو بارٹر تو ہزاروں سال پرانا طریقہ کار ہے تو ہم اب روس کے ساتھ اکوانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہم بارٹر پر ٹریڈ کرنے جا رہی ہیں دیکھیں ہم ایک ریجنل ٹریڈ سے رومانس کرتے ہیں اور وہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارا ہمسائے سے اگر ٹریڈ کا ریلیشن ہو کانفلکٹ کی بجائے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے مسائل کا حل تب بنے گی جب ہم ایک سپورٹ لنکڈ کنٹری ہوں دیکھیں اگر آپ بیچیں گے تو فائدہ ہوگا اگر ٹریڈ میں ہم چیزیں امپورٹ کرنے پر آ جائیں گے تو پھر ہم اسی سائیکل کے اندر فزے رہیں گے تو کرنٹلی پاکستان کو بالکل اپنے ہمسائیوں کے ساتھ پروکسیمیٹی کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور کاروبار شروع کرنا چاہیے لیکن اس ریلیشنشپ میں انویسمنٹ کو لائیے ٹریڈ الون ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز نہیں ہیں ہم ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا یہ جو ریشیا سے بات کرتے ہیں باقی کرتے ہیں سینٹرل ایشیا سے ہمارے پوٹینچل اتنے وہاں پر ابھی نہیں ہیں اوور ٹائم بڑھ جائیں گے لیکن ہمیں جو بیسک فالٹ لائنز ہیں اس وقت ملک کی وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اداروں کے ترو ہوگی اور مضبوط پروفیشنلز کے ترو ہوگی ایک جو فلکس میں پولیٹکس ہے اس سے کبھی نہیں ہوگی پولیٹیشن کا کام ہے کہ ہمیں پولیسی ڈیریکشن دے پروفیشنل کا کام ہے کہ اس کو چلائے اور اس کے کام میں مایکرو منجمنٹ نہ ہو یہی طریقہ کمگوڈیا نے کیا ہے یہی طریقہ ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش نے کیا ہے یہی ترکی کرتا ہے یہی باقی تو ہم کوئی انوکے تو نہیں ہیں دیکھیں تائیوان ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے کنورٹ ہو کے ایکنامک پاور ہاؤس ساری یہ جو ہے ویتنام انڈونیشیا دیکھئے کیسے کنورٹ ہوئے سلطورنیہ سے سیکھنا چاہیے اور آپ جو فرما رہے ہیں بلکل درست اداروں کے ذریعے ہونا چاہیے پروفیشنلز کے ذریعے ہونا چاہیے سیاستدانوں کے طرف سے پالیسی ملنی چاہیے لیکن ایکسیکویشن اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر ایکسپورٹس کو ہی نکالنے چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب حارون اختر صاحب جناب حارون شریف صاحب گفتگو آپ نے سنی یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے روپے کی بے قدرین امپورٹ پر پابندی ان تمام چیزوں سے دوائیں ناپید ہوتے چلے جا رہی ہیں ان کی کمی ہو رہی ہے جان بچانے والی عدویات بلیک میں فروغ ہو رہی ہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ملکی مفلوج محیشت مہنگائی اور حکومتی پالیسیو نے پاکستانیوں کا خون نچوڑ لیا ہے صرف مئی کے مہینے میں ہونے والی مہنگائی نے پاکستان کی چھہتر سالہ تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور مہنگائی کی شرعہ ارتیس فیصد تک جا پہنچی ہے یعنی دو وقتی روٹی کمانے کے لیے عام شہری کو دگنا پسینہ بہانہ پڑھ رہا ہے اور خودانہ پاسدہ کسی بیماری کی صورت میں اسپتال یا میڈیکل انسٹور کا رخ کرنا پڑے تو عدویات کی قلدت یا دستیابی کی صورت میں کئی گناہ زیادہ قیمتوں کا تقاضہ مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے روپے کی بے قدری ہو ہوش روپہ بہنگائی ہو امپورٹ پر غیر اعلانیہ بندش سے دواؤں کی قیمتی آسمان پر پہنچ چکی ہیں یا بعض عدویات کی منفیکچرنگ بند ہونے کی وجہ سے دوائیں نایاب ہو گئی ہیں فارمسٹرگل کمتنیاں شدید خسارے کا سامنا کر رہی ہیں اور خاص ہام مالکی امپورٹ پر پابندی کے باعث کئی عدویات کی پیداوار بند کر دی گئی ہے جان بچانے والی عدویات سمیت شوگر، بلیڈ پیشر، ٹی بی، السر، انٹی بائیوٹیک اور انسولین بلیک میں فروغ کے باعث عوام کی سکت سے باہر ہو چکی ہیں اور تکلیف دے صورتحال کے باوجود حکومت نے اپریل میں عدویات کی قیمتوں میں بیس فیصد اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا جس پر عدویات ساس اداروں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ اضافہ مہنگائی کے تناسب سے چالیس فیصد کرنے کا مطالبہ کیا گویا گھر چلانے سے جان بچانے تک اب صرف دعاوں کا سہرہ ہے عام استعمال ہونے والی عدویات بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں اور عوام مارے مارے پھر رہے ہیں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز بھی دور امتحان کا سامنا کر رہے ہیں قلط کا شکار عدویات کا متوادل ڈھونڈنا ایک مشکل ہے تو طبیعی آلات اور بے ہوش کرنے والی عدویات کی عدم دستیابی الگ پریشانی بنی ہوئی ہے جس کے بعد ملک کے بڑے شہروں کے بڑے اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز سرجریز روکنے پر مجبور ہیں اور علاج جاری رکھنے میں مشکلات جھیل رہے ہیں اس تمام صورتحل پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر الحق سابق چیئرمن پاکستان فارمسٹریکل منفیکچرز اسوسییشن بہت بہت شکریہ توقیر صاحب آپ نے وقت دیا کئی مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے آپ لوگوں نے حکومت کو کئی خطوط لکھیں اس معاملے کا حل کیوں نہیں نکل سکا آپ تک اور اب ہی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو مارکٹ میں جو دواؤں کی قلت ہے اس کی کیا صورتحال ہے السلام علیکم جی پہلے تو شکریہ کی اس پروگرام میں آپ نے ودو کیا آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے اس وقت کافی شاٹیج ہے میڈیسنز کی پاکستان میں بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے اٹھارہ مہینوں میں جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے ڈالر کی سیونٹی ایٹ پرسنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی چارجز ون سیونٹی سیونٹ پرسنٹ بڑھے پیٹرول پچھلے اٹھارہ مہینوں میں ہننڈین فورٹی ٹو پرسنٹ اس کے ریٹس بڑھے ہیں انفلیشن فورٹی پرسنٹ سے اوپر جا رہی ہے اور انٹریسٹ ریٹ چوویس فورٹنٹ پر پہنچ گیا ہے تو یہ آج سے نہیں پچھلے چھ مہینے سے ہم نے یہ اپنی آواز اٹھائی تھی پہلے ڈریپ کو ہم نے بہت خط لکھے کہ اتنی انپریسیڈنٹڈ جو انفلیشن ہے اور یہ جو انپریسیڈنٹڈ ڈی ویلیوشن ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس کی عجویات کی جو قیمتیں ہیں وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور وہ مقرر کرتی ہے تو یہ جب انپریسیڈنٹڈ سیچویشن آئی تو ہم نے ڈریپ کو خط لکھے کہ یہ آپ پرائیس اس پہ ہمیں انفلیشنری ایڈجیسمنٹ دیں جب کچھ نہیں ہوا تو پھر ہم نے ہیلتھ مینسٹر سے میٹنگ کی ساگڈار صاحب سے میٹنگ کی ان کو یہ بتایا اور وہاں ہم نے یہ بتایا کہ تیرہ سو عدویات جو کہ جس میں جان بچانے والی بھی ہیں اور کامن یوز کی بھی ہیں وہ اب ہم اس بنانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے وہ اپروف جو پرائیس دی بھی اس سے زیادہ ہو گئی تھی لیکن حکومت نے آپ کی پیداواری لاغت کو دیکھتے ہوئے ہی دواؤں کی قیمتوں میں بیس ویسد کا اضافہ کیا ہے اب تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے آنے والی دلوں میں کیا ہم بہتری کی امید رکھیں ہم نے 38.5 پرسن جو ہے وہ پرائیس ایڈجسمنٹ انفلیشنری ایڈجسمنٹ مانگی تھی اور جب ہم نے یہ پراسس سٹارٹ کیا تھا اس وقت ڈالر دو سو پینٹس کا تھا خیر آخر کار ابھی پچھلے انہیں 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 انیس مائی کو گورنمنٹ نے یہ ڈریپ نے پھر اس پہ ہمیں اثارو دیا ہے جو کہ ای سی سی اور کیابنٹ سے پروف ہوا کہ جتنی ایسینشل عدویات ہیں اس پہ چودہ پرسن اور نون ایسینشل عدویات پہ بیس پرسن پرائیس انکریز ہو سکتی ہے جو کہ اثارو آ گیا ہے جو کہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کافی کام ہے جس طریقے سے ڈالر اب تین سو اکٹے پہ پہنچ گیا تو اس ڈیلے کی وجہ سے بہت ساری جان بچانے والی عدویات اور اس کے علاوہ جو ہسپیٹلز پہ آپ جو میڈیکل ڈیوائس اس کریں وہ شورٹ ہو گیا اور سپیشلی جو ایمپورٹڈ ڈرگز ہیں لائک انٹی کینسر پروڈکس ہیں یا شگر کی جو عدویات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہنسولین ہے جو ایمپورٹ ہو رہی تھی وہ ناپید ہونے شروع ہو گئی کیونکہ فرمسٹیکل انڈسٹری پروڈکشن بنانے کے پروڈکشن کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی انپریسیڈٹ انفلیشن سے اب یہ جو پرائس انکریز ملی ہے تو اس سے کچھ ریلیف ملا ہے اور یہ بھی جو ملا ہے یہ ایس پر جو پرائسنگ پالوسی ہے اس کے تحت ایک انہوں نے اس پر انپریسیڈ انٹیڈ یہ سچویشن ہے تو بیس پرسن نون ایسنشل پہ اور چودہ پرسن ایسنشل ڈرگز پہ پرائس انکریز دی ہے تو اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ عجویات جو نہیں مل رہی تھی اب انشاءاللہ وہ فارمسٹیکل انڈسٹری اس قابل ہوگی کہ وہ بنائے چونکہ دیکھیں یہ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کرائیسیس کی طرف جا رہا ہے یہ سچویشن اور یہ ہمارے ملک میں آلرڑی اتنے مسئلے ہیں تو اگر یہ وقت پہ نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھو پیناڈال بھی شورٹ رہی بہت عرصہ یہ ہوا تھا کہ دیر میں ڈیسیجن ہوا تو اب ہوگا یہ کہ شورٹیج ہے اب جن فارمسٹیکل انڈسٹری مینیفیکچررز کے پاس راو میٹیریل موجود ہے اور اب ان کو پرائس ملی ہے تو وہ تو اگلے دس بارہ دن میں میڈیسن اویلیبل ہوں گی جن کے پاس راو میٹیریل نہیں ہے وہ امپورٹ کریں گے تو ایک سے ڈیرڈ مہینے میں سچویشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تو اکرس صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہا کہ خام مال کی امپورٹ کے حوالے سے پرابلمز آ رہی تھیں تو اب ایل سیز آپ کی کھلنے لگی ہیں کیونکہ نوے فیصد تو دواؤں کی بنانے کے لیے جو خام مال ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ایل سیز اب کھل رہی ہیں لیکن اس پہ گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی ہے جب یہ امپورٹ کا ایشو آیا تو شروع کے دو مہینے جو کہ نومبر دسمبر میں ہمیں بہت ایشو ہوا ایل سیز نہیں کھل رہی تھی اور انفارچونیٹلی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا خام مال جس کو راہ مٹیریل کہتے ہیں وہ امپورٹ ہوتا ہے اگر وہ امپورٹ نہیں ہوگا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے دوا نہیں بن سکتی تو ہم نے گورنمنٹ سے بات کی سٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ ہوئی انڈے انڈرسٹوڈ کہ یہ ایک بہت بڑا کریسس جنم لے گا تو پھر جنوری فیبری آن ورڈ ہمیں ایل سیز راو میٹیریل کے لیے کھلنا شروع ہو گئی ہیں تو اس وقت ہمیں وہ ایشو نہیں ہو رہا ہے آئی تینک کہ گورنمنٹ نے ہمیں اس پہ سپورٹ کیا اور میں اس پرگرام کے توسط سے یہ ہی کہوں گا کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں وہاں سے لون ملے گا یا نہیں ملے گا اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ کم ہیں لیکن فارماسیوٹیکل کو انڈسٹری کو ایمپورٹ کرنے کے لیے راو میٹیریل کو اس کو ٹاپ پرائیٹی دینی چاہیے سری لنکا میں جو آیا تھا کرائسس اور جو ڈی فالٹ ہوا تھا وہاں بھی چونکہ وہاں تو ساری عدویات ہی ایمپورٹ ہوتی ہیں تو انہوں نے سنٹرل بینک نے ایمپورٹ کے لیے فکس کر دی تھی ایک امان کے عدویات کی ایمپورٹ کو نہیں روکا جا سکتا تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ایمپورٹ ہو رہی ہے it should be continue راو میٹیریل ہمیں فی الحال ایسا کوئی ایکیوٹ ایشو نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا توقیر الحق صاحب اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ